مینہ آج بڑی اداس بیٹھی تھی وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی دن با دن بڑی ہو رہی ہے وہ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی تھی لیکن سکول کی فیس اور بس کا کرایا اور دوسرے خراجات وہ کیسے پورے کر سکتی تھی وہ یہ سوچ کر بہت پریشان تھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنا گھر کا گزر بسر کر رہی تھی وہ اپنی بیٹی اور اس کی دادی کا خراج خود اٹھا رہی تھی اب سکول کی فیس دینی اسے مشکل لگ رہی تھی مینہ بیٹا تم کیوں اداس بیٹھی ہو چھوڑو پریشانی آج کام پر نہیں جانا تم نے اوپر والا ایسی کوئی وجہ بنا دے کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھا سکوں کتنی بری ماں ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھا بھی نہیں پا رہی میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح پڑھے لیکن میں اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی جب وہ سکول ہی نہیں جا پائے گی تو وہ سب باتیں کیسے سکھے گی جو سکول میں سکھاتے ہیں کتنی بری ماں ہوں ارے نہیں بیٹا ایسی باتیں نہ کرو تم جو کر سکتی ہو تم نے وہ کیا ہے اور کر رہی ہو ہمارے لیے ضرور اوپر والا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا کہ ہماری بیٹی پڑھے گی اور اچھی طرح پوزیشن بھی حاصل کرے گی چینکی کی دادی نے اس کی ممہ کو تسلی دی لیکن چینکی تو باہر کھڑی سب سن رہی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی وہ کس طرح اپنی ممہ کا خواب پورا کرے وہ سوچتی رہی سوچتی رہی آخر اس نے سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا جب ہم کچھ کرنا چاہیں تو راستے خود و خود ہی نکلاتے ہیں اسے اپنا دوست ٹونی یاد آیا وہ اس کے پاس گئی پھر چینکی اپنے دوست ٹونی کے گھر جاتی ہے جس سے وہ ہر روز کھیلنے جاتی تھی وہ ہر روز شام کو اس کے گھر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی لیکن اب اس نے سوچا تھا کہ میں ٹونی کے ساتھ جا کر پڑھائی کیا کروں گی ٹونی بہت اچھے سکول میں پڑھتا تھا وہ اس کے پاس گئی ٹونی میرے دوست میں ہر روز تم سے کھیلنے کے لیے آتی ہوں لیکن اب میں پڑھنا چاہتی ہوں میری ممہ مجھے پڑھا نہیں سکتی کیا میں تمہارے پاس آکے پڑھ سکتی ہوں جو تم پڑھتے ہو بس میں وہ دیکھتی رہوں گی کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جاؤں گی کوئی بات نہیں میری دوست تم یہاں آ جایا کرو جو میں پڑھوں گا وہ تم بھی سیکھتی رہنا شاید تمہیں بھی پڑھنا آ جایا وہ دونوں اسی طرح کھیل کود چھوڑ کر پڑھتے رہتے جب بھی ٹونی پڑھتا تو چنکی بہت دھیان سے اپنا سبق یاد کرتی اور دیکھتی اب تو اسے تھاؤزن تک گنتی بھی آ چکی تھی اب ٹونی کے پیپر سٹارٹ ہو چکے تھے اس لیے چنکی ان کے گھر نہیں جاتی تھی اسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جو بچے ذہین ہوتے ہیں سکول والے تو اسے سکولرشپ دے دیتے ہیں اور فری میں ہی پڑھاتے ہیں اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ٹونی کے سکول میں جاؤں اور وہ سکول میں جاتی ہے تاکہ وہ ٹیچر سے بات کر سکے کہ وہ ان کا ٹیسٹ لے وہ ٹونی کے سکول پہنچ جاتی ہے اور ٹیچر کے کمرے میں جاتی ہے تاکہ وہ ٹیچر سے ملاقات کر سکے ہیلو میم میم میں آپ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کر آئی ہوں اگر آپ میرا ٹیسٹ لے لیں اور میں ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں تو آپ مجھے سکولرشپ دے دیں گی کیونکہ میری مما میری پڑھائی کا خرج نہیں اٹھا سکتی سکولرشپ وہ مجھے بہت کام ہے میں فارغ ہو کے تم سے بات کرتی ہوں تم ابھی چلی جاؤ ٹیچر تو وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن چنکی ٹیچر کا انتظار کرتی رہتی ہے اسے پتا ہے کہ اس نے پڑھنا ہے اور اپنے مما کا خواب پورا کرنا ہے وہ سارا دن وہاں بیٹھی رہتی ہے شام تک ٹیچر کا انتظار کرتی ہے اور پھر ٹیچر جب کلاس روم میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی تو ابھی تک بیٹھی ہے تم ابھی تک نہیں گئی چلو ٹھیک ہے میں تمہارا ٹیسٹ لے لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تمہیں کتنا سبق آتا ہے اگر تم نے ٹیسٹ سہی نہ دیا تو پھر کبھی بھی تمہیں کسی سکول میں داخلہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے منظور ہے چلو بیٹھو میں تم سے کچھ سوالات پوچھتی ہوں چنکی کی ٹیچر نے اس سے ٹیسٹ لیا اس نے جتنے سوالات پوچھے چنکی نے ان کا بلکہ ٹھیک ٹھیک جواب دیا اسے تھاؤزن تک گنتی بھی آتی تھی اور میت کے سوالات بھی آتے تھے کیونکہ وہ اپنے دوست کو دیکھتی رہتی تھی اور سیختی رہتی تھی اس کی ٹیچر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ بچی سکول بھی نہیں گئی اور اسے آتا بھی سب کچھ ہے چنکی بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کی میم کیا فیصلہ کرے گی اسے یہاں داخلہ ملے گا یا نہیں وہ بس یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی لیکن اس کو اپنے آپ پر پورا کونفیڈنس تھا ٹھیک ہے بیٹا تم نے بلکل ٹھیک ٹیسٹ دیا ہے جو جو میں نے سوالات پوچھنے تھے وہ تم نے بلکل ٹھیک ٹھیک جواب دیئے ہیں آج کے بعد تم یہاں پر سکول میں پڑھنے آ سکتی ہو تمہیں یونی فارم بھی فری ملے گا اور بوکس بھی اور تمہیں سکولرشپ بھی دیا جائے گا اب تم ہر روز سکول آوگی اور صبح سے ہی سکول جوائن کر لو اوکے بھائی چنکی آج بہت خوش تھی کہ اس نے اپنے ماں کا خواب پورا کر دیا اسے سکول میں داخلہ مل چکا تھا اور یونی فارم اور بوکس بھی مل چکے تھیں وہ بہت خوش تھی کہ آج کے بعد وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح سکول میں آیا کرے گی بہت خوش تھی